دگر کی مقام پر سنٹرل جیل کے سامنے مرد بائی شہدہ کو جو ایک جمہوری حق کے لیے وہاں پر اکٹھے تھے جن کا مطالبہ تھا کہ عبدالقدی خان کے خلاف کیس جو اس وقت کے حکمرانوں نے ان کے خلاف تیار کیا تھا وہ ادارت میں جلایا جائے لیکن حکومت نے وہ کیس سنٹرل جیل سنگر میں جلایا یہ وہ بنیادی مقصد تھا جس کے لیے ان بائیس کشمیریوں نے جام شہدت نوش کیا اور میں آپ کو ایک تاریخی بات بتانا چاہتا ہوں ایک انگریہ جس کا نام ویک فیرڈ تھا اس نے اپنی کتاب لکھی ہے 50 years of service in India وہ جیس سکتی رہا رہا ہے حسن جبو کشمیر کا اس نے کتاب میں لیا ہے کہ بائیس کے بائیس کشمیر نے چھاتی بے گوڑی کھائی تھی کسی کے پیٹھ میں نہیں تھی چھاتی بے گوڑی تھی یہ نشت ثانیہ کا آل ہے رہا سجمو کشمیر میں تیرہ جولائی کا دن اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس دن کو سنگر میں جیسے جبو کشمیر میں وہ جمو ہو یا لدان ہو یا بادی ہو جو ایک بگوزہ علاقہ ہے آج اسے منانے کے لئے کشمیری صلاح و اقیدت پیش کرتے ہیں لیکن آج ہٹنر کے جانشین تحریک ازادی کشمیر کے دشمن دنیا کی نام نہاں سکنر جمہوریت کے وزیراعظم نرندر بودی نے اس دن کو منانے پاپا بدی آئی تردی اور یا اللہ نے ہمیں سعادت دی ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کو آزاد کشمیر وصیر آسم آزاد کشمیر آزاد کشمیر کے لوگوں کو آزاد کشمیر میں یوم شہدہ کشمیر کے حوالے سے مناقضہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تیرہ جولائے انیس سو اکتیس کو اصلی نگر میں نوجوانوں نے آزادی کے حصول کے لئے شہادت حاصل کی اور آج یوم شہدہ کشمیر کے موقع پر محمد کشمیر میں جاری بھارتی مظالم اور غیر قانون کشمیر کے خلاف اپنی مسلسل کوششوں کے لئے کشمیر کو سلام بیش کرتے ہیں میرے بھائیوں اور عزیزوں یہ آزاد کشمیر کے سر میں آزاد کشمیر کے عوام آزاد کشمیر کے حقوبت اس تحریکے امین ہے یہ میری بات یاد رکھنا یہ امین ہے اس تحریکے دنیا کے کوئی طاقت راست جمہ کشمیر کو بزرگ شمشیر اپنا غلام نہیں رکھ سکتی انشاءاللہ عزیز میرے بیٹے میری بیٹی میری ماں میری بہنوں کی قربانیوں کے نتیجے میں میرے بزرگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں جون ماں اپنے لخصی جگر قربان کیے ان کی اس قربانی کی بدولت انشاءاللہ عزیز وہ خواب شرمدہ تعبیر ہوگا جس کے دیکھنے کے لئے اس کو پانے کے لئے بھتر سالسہ میں تظار کر رہے ہیں اس تحریک کے نتیجے میں چودہ پندرہ سونہ اکتوبار سری نگر پتھر مسجد میں ریاست جمہ کشمیر کے عوام کی نمائندہ تنظیم پہلی قائم شدہ اور جمہ کشمیر مصلق کانفرنس کا کہ ہم عمل میں ملایا گیا اور سال چوالیس میں جب پانی پاکستان حضرت کائجاز محمد علی جناح مراستہ سیل کوٹ صبح جمہو میں داخل ہوئے اور واپسی پر اسی مضافر آباد کے راستے جس سڑک سے آپ پٹی کا سفر کرتے ہیں اسلامباد کا سفر کرتے ہیں یہاں سے کائجازم تشریف لے گئے اور انہوں نے مضافر آباد ایک یا دو رات قیام بھی کیا یہاں پر اپنی بھیل مادر ملت بہتر 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 آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان یوم شہدہ کشمیر کے حوالے سے مناقضہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آزادی کے لیے دیگی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا کشمیریوں کی قربانیاں کبھی رائے گا نہیں جائیں گی اور کشمیری اپنا حق حاصل کر کے رہیں گے کنٹرول لائن کے دونوں جانب آج یوم شہدہ کشمیر منا رہے ہیں اس دن کو منانے کا مقصد تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کو تحریک آزادی کے دیگر تمام شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے یہ اب پاکستان کی حکومت پاکستان کے حکمران پاکستان کی سیاسی جماعتیں پاکستان کے دانشور یہ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ جو وعدہ قائد اعظم نے کشمیری قوم کے ساتھ کیا تھا اس کو وہ پورا کرے بکت سو جی کے ساتھ وطن عزیز پاکستان میں کی سیاسی افرہ تفری بھی ہے لیکن ایک بات کی خوشی ہے کہ اس مسئلے پر پوری قومیں کٹھی ہے کوئی اس میں کوئی اختلاف نہیں آپ اس میں تو میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں ہندوستان کے حضائم اس علاق خطے کے بارے پر ٹھیک رہی ہیں اس کی فوج کو جو مار پڑی ہے لداخ پر چینی فوج کیا اس کی بنا پر موڈی نے جو ایک انتہا پسند الیکٹوریٹ ہندوستان کے اندر قائم کیا ہے اس بزدل اس بزدل جو ان کا لیڈر ہے اس کی خوشنطے کے لیے وہ شاید پاکستان کو چین سے کم طاقت سمجھتے ہوئے اداد کشمیر کی اس مقدس خطے پر فوج کے شیدی کوشش کرے گا وہ بہانی تلاش کر رہا ہے لیکن میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ افاج پاکستان اللہ کے فول و کرم سے پوری طرح تیار ہے موڈی پوری طرح تیار ہے تم نے ایک جگہ سے گھسے کی کوشش کی ہم درجلوں جگہ سے انشاءاللہ تیرے اندر گھسیں گے اور اپنی افاد کو یقین دلاتا ہوں کہ اداد کشمیر کے بردزن بچے اور بوڑے آپ کے ساتھ ہوگے بشمود میرے بشمود آکھے اور انشاءاللہ والعزیز اندرستان کے فاج کو اس شکست فاج سے دو چاہ کریں گے رہیسے جن کشمیر کی مقدس سرزمین میں کہ ان کے تاریخ دان اسی طرح سے اپنا حساب لگائیں گے جیسے پانی پت کتنی سی لڑائی میں انہوں نے اپنے سرماؤں کا سرداروں کا حساب لگایا تھا کہ اتنے ہیرے اتنے سونے کے سکے اتنے چاندی کے سکے اور عام سکون کا کوئی شمار نہیں ہے یہ میری باگیات انشاءاللہ انشاءاللہ اندرستان کی تاریخ رکم ہو رہی ہے دوبارہ اور یہ ہندوستان اس وجودہ شکل میں جو ایک توسی پسند ملک ہے جس کی نظرے پاکستان کی پاک سررمین پر ہے جس کی نظرے بگلہ دیش پر ہے نپال پر ہے بھٹان پر ہے سری لنکا پر ہے انشاءاللہ لزیز یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا انشاءاللہ لزیز جسا سوویٹ یونین کوٹا تھا جب اس سے بچھلی پاکستان ہم سے ٹڑوانے میں اس طرح میں کردار ادا کیا تھا آج تاریخ اپنے آپ کو دور آئی گئی میں پاکستان کے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنا وہ وعدہ پورا کریں گے اور آپ پر بھی افرد ضائد ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں فاجہ پاکستان کو یقین دلاتا ہوں اپنی دلیر اور بھادر فاج کو انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ آپ کے ساتھ اس مر کے مشریقوں پہ میں آج چھے نومبر کے ان شہدہ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان مہاجرین کی ارادوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں میرے سامنے بیٹھے ہیں لوگ کہ ڈھائی لاکھ بے بس نہتے بے کس بچے بڑے رورتے جن کا قطریاں ہوا جمعوں میں اور سڑھے تین لاکھ مسلمان آنے جمعوں نے پاکستان میں آ کر پناہ دی یہ کرز بھی ہم پر ہے یہ تیرہ گلائی کا کرز بھی ہم پر ہے انیس سوے قطر کا کرز بھی ہم پر ہے یہ سارے کرزیں سود سے اتارنے امنی انشاءاللہ سارے کرزیں سود سے اتاریں میں اپنے بھائیوں کو بیٹوں بیٹیوں کو سرنگر میں جو آج ان دن منانے کے خواش مند تھے ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کا فریضہ ہم نے ادا کیا اللہ کے قدر کرنے سے آپ اور ہم ایک ہیں ہم نے ادا کیا فریضہ ہو یہ ہماری زبادہ رہی ہے ہم امینہ رہ سے جمعہ کشمیر کا ذات خیلتے کے لوگ میں میں علی گلانی صاحب کو میں بیروائے صاحب کو کل انہیں رات کا شرف سرائی صاحب کو بھی گرفتار کیا روزانہ نوجوانوں کا قتل عام کیا جا رہا کشمیر کے اندر کل بوسیہ میں آٹھ سزار مسلمانوں کے اجتماعی قتل کے لئے لوگ ان کی عزیز و کار رب ان کے قبروں پہ آکے دوا کرتے رہتے رہے یہاں تو ایک لاکھ کشمیری جو ہے ان کو قتل کیا گیا شہید کیا گیا جان کی قربانی دیا مال کی قربانی دیا پریسط کی قربانی دیا کوئی کمی نہیں چھوڑی کشمیری انہیں ورحال ہم اللہ تعالی سب دوا کرتے کہ یا اللہ تیرا جلائی 19 تیس کو جو بائیس افراد شہید ان کے درجات کو بلند کرتو تو نے خود وعدہ کیا شہدہ کے ساتھ تیرا اپنا وعد ہے کسی اور کا وعدہ نہیں تیرے رسول کا وعد ہے اور اس کے تسلسل میں آج تک جو قربانی دی جا رہی ہیں یا اللہ ان قربانی کو قبول فرما پڑے دربار میں جو میرے بچے نوجوان میری بیٹیاں میرے بیٹے جو آج اس جد و جوت کا پرچم جو سر بلند کیے ہوئے یا اللہ ان کی حفاظت فرما انہیں بزید استقلال دے انہیں کوت اور استقامت دے کہ وہ اس سفر کو جاری رکھ سکیں اس میں کوئی شک نہیں کہ شدید دباؤ ہے کشویر کے اندر بخدا آپ سے کہتا ہوں کہ یہ اثر جدید کا دور جدید کا ہٹڈر ہندو سان کا وزیرا ازم کشویر کی حیثیت کو تبدیل کرنا چاہتا ہے دھر بھر کر بسوں سے جو ہے وہ کشویر پہ لے جا رہا 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 میرے حوالے سے اہل جمہ آپ سے کہتا ہوں اہل لداخ آپ سے کہتا ہوں آپ سے بتالما کرتا ہوں بحثت کشویری کے اس کشویری کو قائب رکھیں اس پہ کوئی تخصیص نہیں ہے مذہب کی کہ میڈیا بنائیں گاؤں وہاں ان کے اندر اور یہ گز بیٹھی ہے ہندوستان کے شہری آپ میری سرزمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ان کو نکال باہر کریں ریاست جمہ کشویر کی پاک سرزمین سے یہ آپ کی ذمہ داری ورنہ آپ کو کوئی معاف نہیں کرے گی یہ میرا پیغام ہے آپ کے لئے میں اپنے خاص طور پر جمہو کے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں میں جمہو کی بی جی پی سے کہنا چاہتا ہوں میں جمہو کی کانگرس سے کہنا چاہتا ہوں میں جمہو میں نیشن کانفرس اسے کہنا چاہتا ہوں یہ اکٹھے ہونے کے وقت ہے یہ یاد رکھئے کہ بھوڈی کا حملہ صرف وادی تک بدود نہیں ہے سب سے پہلے اس نے آپ کو روز بنا ہے سب سے پہلے آپ اس ظلم و ستم کا شکار ہوگے آپ اپنی سرزمین پہ دوسر جلل کے شہری بن جائیں گے اس وقت سے بچے یہ آپ کی ذمہ داری ہے بہرحال اللہ تعالی ہم سب جو کہتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں دو تین نعرے لگاؤں گا اس کا جواب دیں تحریک الادی کشمی تحریک الادی کشمی شہدائی جموع کشمی مجاہدین تاریخ ازادی کشمی شکریہ ازاد کشمی راجہ فاروق حیدر خان یوم شہدائی کشمی کے حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کا تشخص مٹانا چاہتا ہے کشمیر میں روزانہ قتل عام کیا جا رہا ہے تیرہ جولائے انیس سو اکتیس کو شہید ہونے والے بائیس جوانوں نے سینے پر گولی کھائی شہدہ کے مقدس لہو قصد کے آزادی کا سورج ضرور تلو ہوگا اور کشمی کے مستے پر ساری پاکستانی قوم متحد ہے ہندوستان کی ازائم اس آزاد خطے کے بارے میں ٹھیک نہیں بھارت نے حال ہی میں چین سے موک ہی کھائی ہے انہوں نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے اور یہ بات جان لے کے کسی بھی مہم جوید